اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَالَ النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی پرگرام کچھ موضوعات کا ہم نے انتخاب کیا ایک ایک موضوع کو ہم رکھ رہے ہیں اپنے اہد کے جید علماء کی خدمت میں اور وہ موضوع ہم نے لیے ہیں قرآن کریم سے یہ ماہ رمضان یہ نوزول قرآن کا مہینہ تو ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم سے زیادہ سے زیادہ قریب ہوا جائے اپنی معزز علماء کے دلی شکر قزار وہ تشف لاتے ہیں اور ہمیں قرآنی علم سے قریب کر دیتے ہیں قرآن ہمیں عزت اور وقار کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے ویلیوز ہیں وہ جو اقدار قرآن کریم فراہم کرتا ہے خواتین عزت ان اقدار میں سے ایک قدر حیاء ہے حیاء کے تعلق سے بہت کہا گیا ہے قرآن کریم میں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات میں اللہ اکبر آج ہم حیاء کے موضوع پر بات کروائیں گے سیکھیں گے خواتین عزت یہ حیاء کے معنی کیا ہیں حیاء کا مفہوم کیا ہے حیاء کسے کہتے ہیں اللہ سے حیاء کسے کہا جاتا ہے اللہ اکبر اگر حیاء اٹھ گئی یا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا حصہ ہے حیاء اگر حیاء اٹھ گئی تو جو چاہو سو کرو اللہ اکبر اللہ اکبر خواتین عزت ہمارے معاشروں میں بڑی شکایات پھر سب کی پھیلتی جا رہی ہیں کہ ہمارے معاشرے یہ مسلمانوں کے معاشرے یہ قرآن پڑنے والوں کے معاشرے یہ آزانوں کو سننے والے معاشرے یہ نماز جمعہ باقائدی سے ادا کرنے والے معاشرے نمازیں تو پانچ وقتی ہم پر فرض ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں اکثریت جاتی ہے تو جمعہ کی نماز میں جب ہم سنتے ہیں اپنے معزز امام صاحب کا خدبہ اس سے پہلے تقریر تو حیاء کے تعلق سے بہت بہت باتیں سامنے آتی ہیں اس کے باوجود یعنی یہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں ان بستیوں میں بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے اور ہم یہ جو ہماری دینی گرفت ہے حیاء کے حوالے سے اس سے کیسے باہر نکلتے جا رہے ہیں قصور کس کا ہے اگر میری بیوی بے پردہ باہر نکلتی ہے یا میری بیٹی باہر بے پردہ نکلتی ہے اور خدا نا فاسطہ وہ بے حیائی کے مرتقب ہو رہی ہے ویلیوز اس کی وہ نہیں ہیں جو دینی ویلیوز ہوتی ہیں تو قصور کس کا ہے خواتین وزداز کی کہیں گے بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس موجود ہیں محترم مولانا شجاودین شیخ صاحب خواتین وزداز شجاودین شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو ایک دنیا آپ کو ٹھہر کر سنتی ہے انتہائی ممتاز نام شیخ صاحب اور شیخ صاحب کا ایک حوالہ اور بھی یہ بڑا مہتبر حوالہ کہ آپ شاگرد خاص ہیں رہے ہیں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نور اور آیت نمبر انیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الوزین يحبون انت شیع الفاخشة انت شیع الفاخشة فی اللذین آمنوا لهم انت شیع الفاخشة فی اللذین آمنوا لهم لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم فی الدنيا والآخرة وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فہش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے خواتین ازداد شیخ صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کے پرگرام کے حوالے سے شیخ صاحب حیاء مسلمان کی صفت ہے بنیادی صفت حیاء کے معنی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم رب شرح لصدری ویسر لی امری وحلل قدتا من لسانی افقہ قولی مجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین انیس صاحب جزاک اللہ خیرا ماہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی اور ہم قرآن حکیم کی تلاوت کر بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور امید ہے اور خواہش بھی ہے کہ جہاں ہم قرآن حکیم کی تلاوت کرنے اور سننے کا اعتمام کریں وہاں قرآن حکیم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور پیام سب برسوں سے یہی ہماری کوشش ہے کہ قرآن حکیم کا پیغام سادہ الفاظ اور سادہ انداز میں ہمارے ناظرین تک پہنچے ہمیں بھی فائدہ ہو ہمارے ناظرین کو بھی فائدہ ہو اسی تنادر میں آج سور نور کی اعتبر انہیں ہمارے زیر مطالعہ بعد میں کلام بھی کریں گے انشاءاللہ اس پر کیونکہ پیشے واقعہ افق ہے اور اس کے تسلسل میں ایک بات جو زبانوں پر آگئی جھوٹا الزام اور وہ بات زبانوں پر چلی تو اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ایمان والوں کے درمیان میں چاہتے ہیں کہ بے ہیائی کی اشاعت ہو اور پیشے واقعہ افق ہم جھوڑ لیں گے ان کے لئے دنیا اور آخرے میں دردناک عظام ایک جھوٹی بات اور الزام زبان پر چلے تو اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے اب جو کچھ معاشرے میں ہمارے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اللہ کے غضب کا عالم کیا ہوگا یہ بات میں ہم بات کر لیں لیکن پہلا سوال حیاء سے کیا مراد ہے حیاء ایک لفظ حیات بھی ہم پڑھتے ہیں جس سے زندگی کہا جاتا ہے تو اس معنی میں ایک وہ حیات جو اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے تقوی والی زندگی کہلیں امدہ اخلاق والی زندگی کہلیں امدہ رویو والی زندگی کہلیں ایک انداز سے حیاء کو اس انداز سے بھی بیان کیا گیا پھر حیاء کیا ہے حیاء ایک فطری جذبہ ہے جو انسانی فطرت میں اللہ تعالی نے رکھ دیا جو انسان کو خیر کی طرف رجحان دلاتا ہے اور شر سے اجتناب کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے میں دوبارہ ارس کرتا ہوں حیاء وہ فطری جذبہ جو ہمارے اندر اللہ نے فطری طور پر رکھا جو بندے کو خیر کی طرف بڑھاتا ہے اور شر سے اجتناب کرنے پر آمادہ کرتا ہے اس کو قرآنی انداز سے ایک اور انداز سے لیں سب کو سورة الشمس کی آیات یاد ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اللہ نے انسان میں فجور اور تقویہ برائی اور بھلائی دونوں کی صلاحیت رکھی اور یہ دونوں صلاحیتیں دے کر اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے تو زندگی امتحان ہے کہ بندہ شر سے اجتناب کر کے خیر میں آگے بڑھتا ہے کہ نہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کون ہے کامیاب ہونے والا جو اپنے نفس کا تذکیہ کر لے بدی سے اپنے آپ کو بچائے اور خیر میں اپنے آپ کو بڑھائے یہ سارا تصور جو دین عطا کرتا ہے یہ حیاء کا تصور ہے آپ نے بڑی امدبات انٹرو میں یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالی سے بھی حیاء کا تقادہ ہے یہ حدیث مبارک ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال حضور سے کیا تو تفصیل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سب سے بڑھ کر اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ حیاء کی جائے عام طوبہ جب ہم حیاء کے نکتے پر کلام کرتے ہیں تو اس کی زد جو کہ بے حیائی ہے وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ بات ٹھیک ہے اور اسی میں فہاشی اور یانی بے پردگی یہ سارے معاملات ہماری ذہن میں آتے ہیں وہ بھی بے حیائی اس سے دین منع کرتا ہے اور بے حیائی کہ برعکس دین حیاء کا تقادہ کرتا ہے لیکن جب یہ حدیث مبارک اور یہ نکتہ ہمارے سامنے رہتا ہے کہ اللہ تعالی سب سے بڑھ کر حقدار ہے کہ اس کے ساتھ حیاء کی جائے تو اب حیاء کا کہن میں اس پوری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے ایک بچہ یا بچی سینہ تان کر ماں باپ کے سامنے زور سے کلام کرے ہم کہتے ہیں بڑا ہی بے حیاء بیٹا ہے بڑی ہی بے حیاء بیٹی ہے ظاہری بات ہے یہاں کوئی پردے کے احکامات کے تعلق سے لباس کے استعمال کے تعلق سے کوئی اور جس کو ہم فہاشیوریانی کہتے ہیں عام تناظر میں اس کے مقابلے میں تو کوئی اور بات ہوئی وہ بات اور کیا ہوئی ماں اور باپ کی جو رسپیکٹ ہے ماں اور باپ کا جو عدب ہے ماں اور باپ کا جو احترام ہے اس کے منافع ایک حرکت اولاد کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے حیاء ہے اسی طرح بندہ اللہ کے ناشکری کرے اللہ کے مقابلے میں سینہ تان کر معافظ اللہ کھڑا ہو تکبر کرے اور اللہ کی اطاع سے فرار اختیار کرے تو یہ بھی بے حیائی کا تصور ہے اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے یہ بھی بے حیائی کا تصور ہے اسی طرح ایک شاگرد استاد کی رسپیکٹ نہ کرے یہ بھی بے حیائی کا تصور ہے چھوٹے بڑوں کا عدب اور احترام نہ کرے یہ بھی بے حیائی کا تصور ہے تو حیاء ایک وہ رویہ کہ جہاں ایک مطلوب میار عمل بندہ اختیار کرے شرس اپنے آپ کو بچائے اور خیر میں اپنے آپ کو بڑھائے چاہے وہ اللہ سے متعلقہ حقوق کو ادا کرنے کا معاملہ ہو یا بندوں سے متعلقہ حقوق کو ادا کرنے کا معاملہ ہو وہ امدہ اخلاقی رویہ اور کردار اپنانے کا معاملہ ہو یہ سب بھی حیاء میں شامل ہے البتہ حیاء کے درجات اور پہلو مختلف ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساتھ حیاء بندوں کے معاملات میں حیاء بڑوں کے عدب اور احترام میں حیاء ماباپ کے رسپیکٹ میں حیاء یہ سب بھی حیاء کا تقادہ پھر لباس کے استعمال میں حیاء کا معاملہ زبان کے استعمال میں حیاء کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک پاکیزہ بندھن عطا کیا تاکہ بندہ اپنی فطری خواہش کو جائز طریقے پر پورا کرے اور وہاں نکاح کے ذریعے سے حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم نکاح بندے کی نگاہوں کو نیچہ رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اب نکاح کے راستے کو چھوڑ کر کوئی زنا کے راستے کو اختیار کرے زنا ایک توہ جو بالاخر زنا کا عمل مگر وہ تمام عمال اور ذرائع جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں ان سب سے بھی دین منع کرتا ہے تو حیاء کو پھر اس تنادر میں بھی دیکھا جائے گا پھر لیباس کا معاملہ زبان کی درست استعمال کا معاملہ نکاح کے پاکیزہ بندن کو اختیار کرنے کا معاملہ زنا کے راستوں کو چھوڑ دینے کا معاملہ محرم نامحرم کی تمہیز کا معاملہ رحمی رشتوں اور محرم رشتوں کے تقدس کا معاملہ اور زنا کی ہر شکل سے بچنے کا معاملہ اس سارے پہلو بھی اسی حیاء کے تناظر میں دیکھنا ہوں گے سبحان اللہ اللہ اکبر تو بنیادی یہ بات اور تعریف اور تعرف حیاء کے لفظ کا وہ آپ نے بیان فرما دیا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیاء اور ایمان دو ساتھی ہیں جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا خود اٹھا لیا جاتا ہے آپ نے بہت امدہ بات فرمائی فعال ہمہا فجورہا وطقوہا کے حوالے سے کہ ہمارے اندر خیر اور شر دونوں یعنی ان برٹ کر دیئے گئے ہیں ایک حیاء ہے جس کا دین تقاضہ کرتا ہے یعنی اہل ایمان یعنی حیاء اور ایمان ایک ساتھ چلتے ہیں اسی حدیث اسی فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں ایک وہ معاشرہ ہے جس میں ایمان موجود نہیں ہے پھر بھی وہ حیادار معاشرہ ہے فعال ہمہا فجورہا وطقوہا یا حدینا ہن نجدین دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے دکھا دیئے انسان کو عقل دے دی لقد خلقنا الانسانا فی آسن تقویم اب وہ معاشرے جن کا تعلق ریلیجن سے نہیں ہے ان میں بھی حیاء موجود رہتی ہے اور وہ ایک دینی معاشرے دینی ریاستیں ہماری ریاست اوائی سی ممالک اٹھاون اسلامی ریاستیں ہیں سمپل سوال میرا آپ کے خدمت میں یہ ہے کہ دین کسے حیاء کہتا ہے یا دینی یا ریلیجن یا حیادار معاشرہ جو اسلام ہمارا دین تشکیل کرتا ہے اور وہ حیادار معاشرہ جو غیر مسلم تشکیل کرتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے جی اصل میں اس سوال میں کافی پہلو ہیں پہلے تو اس بات کو تھوڑا سا اور ہم ریمفیسائز کر لیں جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ معاشرے جو وحی کو نہیں مانتے ٹھیک دین اسلام کو نہیں مانتے کوئی بائنڈنگ نہیں آپ فرما رہے کہ ان میں بھی حیاء ہوتی ہے اگر اس کو ہم اس انگل سے دیکھیں کہ انسانوں کی فطرت میں بنیادی اخلاقیات کا تصور تو کومن ہے نا مثلا سچ بولنا ایک اچھی قدر ہے تمام انسانوں میں بنیادی طور پر یہ قدر موجود ہے تو عین ممکن ہے کہ فطری تقادے کے مطابق اس شخص وہ کہ جو ابھی صاحب ایمان ٹیکنیکلی نہ ہو مگر وہ سچ بولتا ہوں عین ممکن ہے جھوٹ ایک بری قدر ہے اور جھوٹ کو ہر سریم الفطرت انسان نا پسند کرتا ہے تو ایک فطرت انسانی میں موجود نیکی اور بدی کے بنیادی شعور کی بنیاد پر عین ممکن ہے کہ بعض ایسے معاشرے جو وحی کی تعلیم پر عمل درامت نہیں کرتے بلکہ وحی کی تعلیم کو مانتے نہیں مگر ان بنیادی انسانی اخلاقیات میں وہاں ہمیں کچھ ان اخلاقیات کی پاسداری نظر آ جائے اس پہ دو رائے قطعا نہیں ہو سکتی البتہ آپ نے اگلا سوال کیا کہ دین کن معاشروں کو حیادار معاشرہ کہتا ہے اور پھر آپ نے اوائی سی یا مسلم ممالک کی بات کی مسلم ممالک میں بگاڑ بھی موجود ہے فساد بھی موجود ہے اخلاقیات کا بگاڑ بھی موجود ہے البتہ بالکل عدل کی بات کرنی چاہیے کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ ایسا نہیں کہ وہ برائی سے بالکل عاری ہوں وہاں پر کوئی برائی نہ ہوتی ہو وہاں پر کوئی کرپشن نہ ہوتی ہو وہاں پر کوئی لوٹ مار نہ ہوتی ہو وہاں عصمت یا عزت پامال نہ ہوتی ہو وہاں ریب کے کیسس نہ ہوتے ہو وہاں تیزہ پھے کر لوگوں کو جلائے نہ جاتا ہوں یہ مثال ہے تو غیر مسلم معاشروں میں بھی موجود ہیں ہم اصولی بات کہیں گے کہ ہاں مسلم معاشرے جو وحی کے ماننے والے ہیں ان پر تو ذمہ داری زیادہ عید ہوتی وہ تو خدا کے کلام کو ماننے والے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرنے والے ہیں جن کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردہ کرنے والی کواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے اللہ تعالی ہمیں حضور کی واقعاتاً نمائندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب جو آپ کا سوال بڑا قیمتی ہے اسلام کس معاشرے کو حیادار معاشرہ کہیں گا اس لیے میں نے چاہا کہ ابتدا میں حیاء کا وسیطر تصور سامنے آئے کہ بندہ اس پر جو بندوں سے متعلق حقوق ہیں وہ ان کو بھی انجام دے بندہ اس پر جو خالق کائناس سے متعلق حقوق ہیں ان کو بھی انجام دے یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں جیسا ہم نے یہ سمجھا اور عرض کی کہ جو بچہ ماباپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو رہا ہے وہ ماباپ کا حق ادا نہیں کر رہا ان کے احترام کا حق ادا نہیں کر رہا ان کے خدمت کا حق ادا نہیں کر رہا یہ بھی بے حیائی کا طرز عمل ہے یہ بھی حیاء کے برعکس معاملہ ہے اسی طرح اگر بندے اللہ کی ناشکری کریں اللہ کے انعماد کی شکر گدار بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی کریں تو یہ بھی بے حیائی کا طرز عمل تو آپ سوال ہے کہ دین کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے وہ معاشرہ جہاں بندے رب کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں وہ معاشرہ جہاں بندے مسلمانوں کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہوئے دکھائی دیں وہ معاشرہ اسی قرآن پاک میں ہم جا بجا ایمان والوں کی صفات کا مطالعہ کرتے ہیں نا مثلا سورة المؤمنون ہے اٹھاروے پارے کی پہلی صورت ہے اور اس کی پہلی گیارہ آیات میں جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کا ذکر آتا ہے قد افلاح المؤمنون الذین هفی صلاتین خواشعون نماز بے خوشو اختیار کرتے ہیں لغ بیکار باتوں سے بچتے ہیں تسکیہ کا عمل کرتے ہیں شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ابتداء انتہا نماز کا ذکر بھی ہے وعدے کی پاسداری بھی امانت کی پاسداری بھی یہ بھی حیاء کا تقادہ وعدہ خلاف آدمی بے حیاء ہوتا ہے خیالت کرنے والا بے حیاء ہوتا ہے اسی طرح شرم گاہ کی حفاظت زنا کے راستے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور زنا کیا ہے چاہیے اس کو بھی کھول لیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہیں کان بھی زنا کرتے ہیں زبان بھی زنا کرتی ہیں دل بھی زنا کرتا ہے ہاتھ بھی زنا کرتا ہے پیر بھی زنا کرتے ہیں ایک وہ زنا کا عمل بالآخر جس پر سزا شریعت نے بتائی اس سے کم پر کیا ہے آنکھ کا نامحرم کو برے ارادے کے ساتھ دیکھنا آنکھ کا زنا ہے کان کا ایسی باتوں کو سننا کہ نامحرم کی خواہش پیدا اور انسان لذت حاصل کرے زبان سے ایسی گفتگو جس سے وہ جذبات پیدا ہوں جن کو تکمیل پوتک پہنچانے کے لئے نکاح کا مندن دیا گیا مگر بندہ نامحرم کے ساتھ یہ معاملہ کرے دل کا زنا کیا ہے نامحرم کا خیال لاکھا بھرے ارادے اور لذت حاصل کرے ہاتھ کا زنا کیا ہے نامحرم کو ٹچ کرنا رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھوک دے اسے گوارہ کر لینا تم نامحرم کو ٹچ کرو اس کو گوارہ نہ کرنا پیر کا زنا ایسے مقام یا امور کی طرف چل کر جانا جہاں زنا کی دعوتیں موجود ہیں انیس صاحب یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اور یہ چھے اعضائے جسمانی ہیں جن کے زنا کا ذکر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر میں صورت المؤمنون کی پہلی گیارہ آیات جہاں جنت الفردوس مانے والوں کی صفات کا بیان ہے اور اس کے ذل میں عرض کبرا تھا تو کردار کے معاملات میں بھی حیاء ہوگی وعدے کی پاسداری امانت کی پاسداری اور ان رویوں میں بھی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی نکاح کا پاکی زبندہ اختیار کر کے فطری خواہش کو بندہ پورا کرے مگر جو زنا کے کام ہیں اور زنا کے عامال اور زنا کی دعوتیں ان سے بندہ مومن اپنے آپ کو روکتا ہے تو یہ جنت الفردوس پانے والوں کی صفات یہ صفات اللہ تعالی بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے اور یہ صفات اللہ تعالی معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہے آپ کی بات بلند ہوتی ہے انٹرو میں آپ نے ایک اور حدیث سنائی تھی جو پچھلی حدیث کے تسلسل میں ہمارے سامنے رہے حسول نے کہا فرمائے علیہ السلام حیاء اور ایمان دونوں ساتھی ایک گیا تو دوسرا بھی گیا دوسری حدیث آپ نے انٹرو میں بیان فرمائی اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَعْ مَا شِئْتَ جب تمہیں حیاء نہ رہے تو تم جو چاہو سو کرو کیا مطلب اس کا اب جو تباہی آئے گی وہ کم ہوگی فطری جذبہ اڑ گیا نا اللہ سے حیاء ختم مخلوق سے حیاء ختم کردار کی حیاء ختم افت اور پاک دامینی کی حیاء ہجاب آنا چاہیے بے حیائی کی باتوں سے اگر یہ ختم تو تم جو چاہو سو کرو یہ بخاری شریف کے حدیث ہے جو کرو گے وہ کم ہوگا تو یہ حیاء پورا پیکج ہے معاملات زندگی کے اعتبار سے تو اس پورے زندگی کے معاملات کو اللہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے اُدْخُلُو فِي السِّلْمِ قَافَ اَفَاِسْلَامِ پُورَے کے پورے داقل ہو اَفَا تُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ بِبَعْدِ والی بات نہ ہو البقرق کے آیت پر چاہیسی کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے نماز ادا کر رہی پردے کے اعتمام نہیں ہو رہا جی اور جناب حلال کمانے کے فکر ہے بلکہ صحیح بات نہیں لیکن گناہ کے کاموں میں زنا کے کاموں میں زنا کی دعوت کے کاموں میں مال خرچ کیا جا رہا ہے نہیں اس سارے پیکش کے ساتھ اسلام میں داخل ہو اور اف اینڈ بٹ والی بات نہ ہو اور یہ ڈیویجن والی بات نہ ہو کہ کچھ احکام پر عمل کرو گے کچھ احکام پر عمل نہیں کرو گے یہ وہ معاشرہ ہے جو حد تر امکان ان ٹوٹیلٹی مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے جھکائے یہ اللہ کو مطلوب ہے اگر آج ماننے والے مسلمان معاشر یہ نہیں کر رہے مجھے معاف کیجئے گا وہ دہرے مجرم ہیں یہ خود اقرار کرتے ہیں ماننے کا عمل نہیں کرتے اور اپنی اس نافرمانی کے رویے سے دین اسلام کی غلط تصویر دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں اور دوسروں کے قبول اسلام میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ دہرہ جرم کا معاملہ ہے اور جس سے قبول نہیں کیا ہاں اس نے تلاش کیوں نہیں کی وہ اس کا جرم ہے مگر بڑا مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیوں نہیں کی تو ان معاشروں پر کلام کر لینا چاہیے کسی حد تک مگر اپنے گریبانوں میں جھگنا چاہیے کہ حیادار بن کر ان معاشروں کو حیاء کا معاشرہ دکھانا اور ان کو دین کی طرح راغب کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلکل واضح کر دی یہ بات آپ نے بات جو فرمائی گویا قولی اقرار ہو رہا ہے مگر عملی انکار ہو رہا ہے دوری ذمہ داری ہے اہل ایمان پر شیخ صاحب یہاں پر ذرا سمجھاتا ہوں کہ تھوڑی سی بات اور واضح کر دیجئے آپ پھر ہم ذرا آج کے معاشرے وغیرہ اللہ سے حیاء اس کو ذرا سا اور آگے بڑھائیں گے میڈیا کا کردار کیا ہے کیا میڈیا یہ فواہش کو اور بے حیائی کو کیا پروموٹ کر رہا ہے یا نہیں یہ بھی سوال لکھیں گے لیکن آپ نے بات فرمائی تھی آغاز میں بلکہ آپ نے کہا فعال ہمہا فجورہا و تقواہا اور وہاں یونیورسل ٹرس جو ہوتے ہیں وہ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیئے پیدائشی اس کے اندر ہے خیر اور شر کی تمیز اس کے پاس ہے لمبے سوال کو چھوٹا کرتے ہوئے کیا بے دین معاشرے حیاء دار ہو ہی نہیں سکتے اگر قرآن کریم کے یعنی اقدار کہاں سے آئیں گی قرآن کریم سے آئیں گی اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو رہی ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ سے وفاداری اور حیاء نبھائی جا رہی ہے یہاں تک اللہ فرماتا ہے نا کہ مجھے حیاء آتی ہے کہ کوئی بندہ مومن دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور میں ان دعا کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں تو ایک معاشرہ جو آپ نے آغاز میں بات فرمائی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ ویلیوز کچھ اقدار ایسی ہیں کہ جو ایک کامن ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھا دیجئے کہ ان کامن اقدار کا دینی اقدار کے درمیان کوئی ربط ہے یا نہیں ہے ریلیجن کے بغیر معاشرہ حیادار کیسے بنتے ہیں بہت اہم سوال ہے بڑا قیمتی سوال ہے کہ دین کے بغیر یعنی کیا معاشرہ حیادار ہو سکتے ہیں ایک سوال ہے دیکھئے میں اپنی بات کی طرف دوبارہ تو جو آپ نے برشاد فرمائی کہ ہاں فطرت انسانی میں اللہ نے نیکی بدی کا میں نے رفض استعمال کیا تھا بنیادی شعور رکھا ہمارے دو اصلاحات چلتی ہیں قرآن پاک میں امر بالمعروف نہیں عنی المنکر بڑی قیمتی سلات ہیں معروف کیا ہے جس کی تعریف جس کا انٹروڈکشن بنیادی طور پر میری فطرت میں موجود ہے سچ ہے حق بات بیان کرنا ہے امانت کی پائزداری کرنا ہے منکر انکار جس کا کیا جائے منکر جس کا میری فطرت انکار کرتی ہے یعنی میری فطرت میں فلا فلا امور کے لیے نفرت موجود ہے جھوٹ ہے غلط بیانی ہے دھوکہ ہے چیٹنگ نا لیکن مجھے کی بات کیا انکر صاحب ہم میں سے بہت سے لئے پھر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ کا بات ہے کہ میری فطرت انکار کرتی ہے یہ سمجھ اس وقت آتی جب میرے ساتھ کوئی جھوٹ بول کر مجھ سے مال بناتا ہے جب میرے ساتھ کوئی چیٹنگ کر کے مجھے بے وقوع بنا کر مجھے لوٹتا ہے تب اندر سے آتا ہے کہ شجاود دین شیخ یہ اس نے غلط کیا آپ کے ساتھ لیکن اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے فطرت میں نیکی اور بدی کا بنیادی شعور موجود ہے لیکن یہ کامل شعور نہیں ہے اگر یہ کامل شعور ہوتا کسی وحی کی ضرورت نہ ہوتی کسی پیغمبر کی ضرورت نہ ہوتی کسی بھی الہامی کتاب کی ضرورت نہ ہوتی کتاب آ کر بتاتی ہے اور پیغمبر آ کر بتاتے ہیں کہ نیکی اور بدی کا کامل شعور کیا ہے وہ تکمیل اس شعور کی پیغمبر کی تعلیم کے ذریعے ہوا کرتی ہے تو وہ معاشرے کہ جو بے دین جن کو ہم کہہ رہے ہیں جو وحی کی تعلیم کو نہیں مانتے کچھ اخلاقیات اور اخدار ان میں بھی ہو سکتی ہیں لا حرج انسانیت کے ناتے اور اس میں ان کو کوئی فائدہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے لا حرج مگر اگر آج بھی ہم بے دین معاشرے ان کا تجزیہ کریں گے تو لا محالہ آپ کو وہاں بھی ویکیوم نظر آئے گا مسائل نظر آئیں گے مشکلات نظر آئیں گی کیا خیال ہے اسکینڈیون کنٹریز ہیں دنیا میں پرک ایپٹ اینکم سب سے زیادہ ان میں ہے مگر کوئی وجہ بتائے نہ ہمیں کہ سب سے زیادہ خودکشیاں ان ملکوں میں کیوں ہوتی ہیں تو ہم کہیں کہ اتمنان قلب نہیں ہے سکون قلب نہیں ہے مقصدیت زندگی ان کے سامنے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ سب کا یہ مطلب نہیں ہے ہم جو دعوے دار ہیں اسلام کو ماننے کے ہمارے معاشرے بہت اچھے نہیں ہم نے اگر کتاب کو فراموش کا رکھا ہے اگر ہم نے پیغمبر کی وحی کو فراموش کا رکھا ہے تو بعض معاملات میں ہمارا بگاڑ ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا میں از یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فطرت میں بنیادی تعروف موجود ہے اس تعروف کے بنیاد پر جہاں کہ فطرت انسانی سلامت ہوگی تو اس کے رویے کردار میں کچھ آپ کو بہتر نظر آئے گا وعدے کی پازداری وقت کی پابندی اپنے الفاظ کی کمیٹمنٹ پوری کرنا اپنے وعدے کی تکمیل کرنا آپ کو نظر آئے گا لا حرد یہ گلوبل ہے جو اللہ تعالی نے بلٹن رکھا البتہ پیغمبر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے وحی کی تعلیم کی ضرورت پیش کیواتی ہے الہامی کتاب کی تعلیم کی ضرورت پیش کیواتی ہے وہ اس بنیادی فلسفے کی تکمیل کے لیے ورنہ مثال کے طور پر عین ممکن ہے مغربی معاشرت ہے یعنی ایسی معاشرت کے جہاں دین کی تعلیم کو نہیں مانا جا رہا وہاں ایک خاتون ہاتھ بڑھاتی ہے کسی مرد کے سامنے ہینڈشیک کے لیے اور وہ مرد مانا کرتا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے ہاتھ بڑھا دینا یا کسی عورت کا مرد کی طرف ہاتھ بڑھا دینا اب بھی برا سمجھا جاتا ہے اب سوال ہے کہ وہ کہہ رہے یہ بھی اقدار ہے یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ اقدار کے خلاف ہے وہ کہتا ہے یہ تم نے اقدار کی خلاف ورزی کی ہے یہ کہتا ہے تم نے اقدار کی خلاف ورزی کی ہے اب کون ڈیسائیڈ کرے گا وہ بھی اقدار پر اڑے ویں ہم بھی اقدار پر اڑے ویں ڈیسائیڈ وہ کرے گا جو مغربی معاشرے میں رہنے والے اور مشرقی معاشرے میں رہنے والے کا پیدا کرنے والا ہے وہ خدا واحد ہے اس کی تعلیم پھر آ کر بتائے گی کہ تکمیلی تصور نیکی اور بدی کا کیا ہے مطلب یہ کہ حیاء ایک قدر ہے اور اس قدر کی تعریف اس کو ڈیفائن کرنا یہ عقل انسانی کا کام نہیں ہے یہ وہی یہ خداوندی ہمیں بتائے گی مغرب کے آپ نے بات کی وہ ہینڈشیک کے علاوہ دنیا بر کی چیزیں ہیں بغیرہ بغیرہ ایک سوسائیٹی بن گئی سوسائیٹی کے ایک نارمس ہو گئے کہ سج بولنا ہے سج بولا جاتا ہے ملاوٹ نہیں کرنی ہے ملاوٹ نہیں ہوتی وہاں لیکن اپنے سماس کو بہتر بنانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں ہم سج بولتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بڑی پیاری بات آپ نے بیان فرمائی من غشہ فلیسہ مننا اللہ کی رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں وہ ملاوٹ نہیں کرتے سوسائیٹی ان کی اچھی رہے ہم ملاوٹ نہیں کرتے کہ ہمیں پاس ہے کہ میرے رسول نے یہ بات فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات بلند ہوتی ہے ارشاد وہ اپنے اس دنیا کے معاملات کے ساتھ پکے مجھے معاف کیجئے گا مومن ہیں پکہ ایمان ان کے دنیا کے فوائد کے اوپر اور اس دنیا کو بہتر بنانے کے لئے بہترین سے بہترین طریقے اختیار کرتے ہیں اچھا ہمارا معاملہ تو بڑا ہونا چاہیے ہم اس صرف آرزی دنیا کے قائل تھوڑے ہی ہم تو ہمیشہ کی زندگی آخرت کے قائل ہیں ایک دو بڑی اچھی بات آپ کی گفتگوں میں آئی ہم تو اس لئے کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے رسول علیہ السلام کے فرمان کا پاس رکھنا ہے ہم اس لئے نہیں ملاوٹ کریں گے نہیں میرا عقیدہ کہ تیرے رسطو محفوظ ہے اور تیرے رسطو اللہ کیا معین ہے تو مجھے کیوں ملاوٹ کرنے کی ضرورت پیش آلی میں کیوں جھوٹ بولوں میں جھوٹ بول کر چار پیسے بنانوں گا نہیں یہ چار بنا تو لوں گا اللہ کی لانت بھی پاؤں گا میں کیوں سچ بولوں سچ تو کڑوا ہے سچ کی تو کاؤسٹ بے کرنے پڑتی نہیں میرا کلام کہتا ہے یوم ینفعو الصادقین صدقہم وہ جو آخرت کا دنوں کا قیامت کا اس نے سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا تو آج لاکھ سچ بولنے میں کتنے مجھے مشکلات آ جائیں سامنے میری لیکن میں سچ بولوں گا جھوٹ بول کر کتنے ہی چھوڑنا پڑے میں چھوڑ دوں گا یعنی جھوٹ کو چھوڑ دوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا کیوں مجھے پتا ہے میرا اللہ اس سے راضی ہوگا یہ کینمس بڑا ہو جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ جھوٹ بولنا بہت بڑی بے حیائی ہے جو ہمارے معاشروں میں نہیں سمجھا جاتا بلکہ جو جھوٹ بولنا آرٹ سمجھا جاتا ہے آرٹ ہے فن ہے اور اس کے پیسے ملنے لوگوں کو اللہ اکبر اور ایک شخص جو محسج بولتا ہے اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے نوبت بہیجہ رسید یہ وقت آ گیا ہے اللہ اکبر جو آپ نے بات فرمائی ویس کی ہم خاص بات کر لیتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ وہاں کچھ چیزیں ہیں ملاوٹ نہ کرنا جھوٹ نہ بولنا وغیرہ وغیرہ وقت کی پابندی کمیٹمنٹ پورا کرنا تو وہاں پر ایک نظام ایسا بن گیا ہے کہ اس نظام کی پاسداری ہو رہی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے بلکہ آپ نے تو یہاں تک بات فرمائی کہ وہ ان میں یہ ان کے تحت اکارڈنگ ٹو دیم یہ خصوصیات ان میں پیدا ہو گئی ہیں شیخ صاحب یعنی مغرب ایک ایڈمنسٹیشن کا نام ہے یا سیولیزیشن کا نام ہے لگتا یہ ہے کہ ان اپنے معاشروں کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے ایک اچھی ایڈمنسٹیشن قائم کر لی جس کے نتیجے میں چند اقدار وجود پا گئیں اور مستاکم ہو گئیں ہمارے پاس یہ حیاء یہ دین کی دین ایک تہذیب لاتا ہے ہم حیادار معاشرے پیدا نہ کر کے دین کی تہذیب پیدا نہیں کر پا رہے دیکھئے انیس صاحب اللہ تعالی نے دنیا بنائی یہ ایک حقیقت ہے گو کہ ہمارے نظرے اصل آخرت ہے مگر دنیا ایک حقیقت تو ہے اور اللہ نے اس کو اسباب کے تحت چلایا اور اللہ نے کچھ فیزیکل لاز بھی یہاں پر رکھے گو کہ اللہ تعالی ان لاز کا پابند نہیں ہے بالکل صحیح اور اللہ تعالی اسباب کہتا ہے دنیا کو چلا رہا ہے عربی میں کہا جاتا ہے من جہدہ وجہدہ جو محنت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے اور تھوڑی دن پہلے میں جبلہ کہا تھا بڑا عجیب سا تھا کہ وہ لفظیں میں نے کہہ دیا تھا وہ بڑا ایمان رکھتے میں تھوڑا چینج کر لیتا ہوں وہ بڑے کمیٹڈ ہیں دنیا کے بارے میں اور اس کے دن رات ایک کیا ہے دن رات جان مال کھپایا اپنا اور اس دنیا کو بہتر بنانے کے لئے وہ کوششیں کر رہے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ جھوٹ ہمارے معاشرے کو برباد کر دے گا تو اس جھوٹ کو ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی وغیرہ وغیرہ کالیٹی ہماری سیم ہونی چاہیے جو سامپل دیں وہ ہم پروڈیوس کریں وہ ہی سپلائی کریں وغیرہ وغیرہ اس بارے میں وہ کمیٹڈ ہیں اور اس بارے میں وہ محنت کر رہے ہیں تو دنیا اسباب کے تحت چلے وہ محنت کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ پا رہے ہیں ہمارا معاملہ تو موٹیویشن کا ان سے بڑھ کر تھا ہمارا معاملہ تو ان سے موٹیویشنل لیول کے وہ بہت بڑھ کر تھا ہم تو آخرت کے طلبگار ہیں جی اور جو آخرت کا طلبگار ہو خدا کے قسم دنیا تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ڈالتا ہے سبحان اللہ ہم دنیا کو رد نہیں کرتے ہم اپنی دنیا بھی اچھی کرنا چاہتے ہیں اور آخرت بھی مغرب یا غیر مسلم معاشر ہے صرف اپنی دنیا پر توجہ ان کی ہوتی ہے شیخ صاحب یہ بہت زبردست گفتگا آپ نے فرمائی بنیاری فلسفہ سامنے آگیا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے پرگرام کا تو میں چاہ رہا ہوں چند موٹی موٹی باتیں ہم آپ سے سیکھیں میں ذرا پہلے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے حیاء اس کو ذرا سا اور کھول دیجئے میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے بے حیائی ہو رہی ہے اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو رہی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی حیاء ہمیشہ پیشے نظر رکھی جا رہا ہے بجا یہی بات ہے اور یہی تقاضی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ہر دوسرے صفحے پر کم او بیش اپنا تعارف بلکہ ہر صفحے پر اپنا تعارف ہمارے سامنے رکھا ہے جتنا اللہ کو پہچانیں گے جانیں گے کوشش کرتے ہوئے اتنا اللہ پر ایمان اور محبت دل میں بڑھے گی اور اتنا اس کا ریفلیکشن ہمارے عمل میں دکھائی دے گا دیکھئے ایک عجیب جملہ ہے ہم آج کل ڈاکٹرز کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا آپ کے لئے کلسٹرول کا پرابلم ہے شگر کا پرابلم ہے بلٹ کا پرابلم ہے الیلجی کا پرابلم ہے یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا آنکہ بن کر کے یس سر ہم ڈاکٹرز کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر کون ہے ڈاکٹر یہ نا مخلوق ہے نا خالے کون ہے یہ حکیم کون ہے الحکیم کون ہے یہ حکیم ہمیں کہتا ہے تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں حلال چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ حکیم حرام سے رکنے کو رکنے کو کہتا ہے ہم حرام پر عمل کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں یہ بھی بےہیائی کی بات ہے نا مخلوق کی مان رہے ہو اپنے جسم کو بچانے کے لیے خالق کی نہیں مان رہے اپنا ایمان اپنی روح بچانے اور اپنی آخر سوارنے کے لیے ہیا آنی چاہیے تو اللہ کی جس قدر عظمت دل میں ہوگی اور روزے کا حاصل کیا نیسا اللہ ہی مل جائے نا انتہا ہے نا کہ روزہ اللہ فرماتے ہیں میرے لئے یہ حدیث قصی اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں تو اس ماہ رمضان میں تو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کو پا لیں اور روح بیدار ہوتی ہے اس روزے کے نتیجے میں اور روزہ کیا ہے حلال چھوڑ دیا ہم نے حلال چھوڑ دیا نا اور کئی کے گھنٹے چھوڑ دیا یورپ میں ہمارے بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اتنا طویل روزہ ہو رکھ لے تھے اللہ اکبر انگریز دنگ رہ جاتا ہے ہم ماشروع کے ہم بات تو کر رہے ہیں مگر یہ پوزیٹیو سائٹ بھی سامنے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں روزی کی حالت میں بھوک لگ رہی ہاتھ نہیں لگا رہے پیاس لگ رہی پی نہیں رہے ارے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میرے اللہ دیکھ رہا ہے اچھا دس لاکھ روپے دوں ایک گلاس پانی پی رہے نہیں پیتا ایک کروڑ لے نہیں پیتا کیوں میرے رب نے منع کیا تو رب کی خاطر حلال کو چھوڑے بیٹھے ہیں اب حیاء کا تقادہ کیا ہے کہ رب کی خاطر حرام کو تو چھوڑ دو اور حرام کی لسٹ بنانا ممکن ہے حلال کی لسٹ بنانا ممکن نہیں اللہ سے حیاء وہ جو آپ بیان فرما چکے جہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں وہاں نظر آؤں جہاں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں نظر نہ آؤں میرے رب کا جو حکم آئے سر آنکھوں پر میں جھپتا ہوا نظر آؤں اور میرے رب نے جس بات سے منع فرما دی اس سے میں بچتا چلا جاؤں ہاں ہوں کمزور انسان خطا کا پتلا غلطی ہو گئی اللہ روزانہ معاف کر رہا ہے سہر کے وقت بھی معاف فرماتا ہے سہری کے وقت بھی اور افطار کے وقت بھی معاف فرماتا ہے مستقفرین بالاسحار بیسٹ موقع ہے اپنی حیاء کے معاملات کو اللہ کے ساتھ قیدہ کر لیں گھڑ بڑ کر چکے ہم سب گھڑ بڑ کرنے والے خطا کرنے والے اللہ کو منع لیں سبحان اللہ اللہ روزانہ معاف کر رہا ہے رات کو بھی سہری سے پہلے تھوڑ دے پہلے کھڑے ہو جائیں کچھ نوافل مانگیں افطار کے موقع پر چھوڑ دیں باقی چیزوں کو مانگیں اللہ سبحانہ تعالی سے معاملہ سیٹ کریں اور پھر ایک عظم کے ساتھ دمائے مبارک ہمارا گذرے کہ ہم نے حلال چھوڑا اب ہم حرام کو چھوڑیں گے ہم نے اپنی مرضی نہیں میری مرضی یہ نعرے لگے نا رمضان میں تو میری مرضی کہاں چلتی ہوئی نظر آ رہی اس کی مرضی اس کی مرضی پورا مہینہ یہ تو اللہ سے حیاء وہی اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھپانا اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی کی نافرمانی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں اللہ تعالی کو اللہ تعالی سے مانگنا اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالی سے بے حیائی کر کے اللہ تعالی کو اللہ تعالی سے نہیں مانگا جا سکتا فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کرو گا تم میری مانو گے تو میں تمہارا ہو جاؤں گا انت انصر اللہ ینصرکم تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا تمہارے قرموں کو مضبوط کر دوں گا اللہ ہو اکبر شیخ صاحب کرنے کے کام آپ کی اجازت ہو آیت ہم نے آج ترجمہ بھی آپ نے کیا سورہ نور آیت انبر انیس اور آپ نے درمیان میں گفتگو میں لفظ میڈیا کے کردان کا بھی مجھے اجازت دیجئے گا واقعہ افق عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تحمد اللہ تعالیٰ ان کے عفت اور پاک دامنی کے اعلان کے لئے آیات اتا فرما دی سورہ نور کا دوسرا تیسر کو امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے متعلق تحمد لگی جھوٹا عظام کچھ زبانوں پر آیا یہ آیت آگئی جو آج ہم نے سمجھی ان نور آیت انیس ان اللہ یحبون ان تشیع الفاحشت فی اللہ آمنو بے شک جو لوگ چاہتے کہ اشاعت ہو پھیلے بے حیائی ایمان والوں کے درمیان میں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یہ باتیں چل پڑے معاشرے میں تو تباہی کہاں تک جائے گی اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے انیس صاحب میں پھر ہی انفسائز کروں ایک تحمد زبان پر آئی چلی چند زبانوں پر اللہ کا عذاب بھڑک رہا ہے یہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا یہ بے حیائی فہاشی اور یعنی پرانے الفاظ ہو گئے ٹرانزینڈر کے نام پر ہم جنس ورسی کا فروغ مرد اور عورت کے آزاد اختیلات کا معاملہ اور کس طرح فہاشی اور یعنی کے معاملات کو ایونٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے اصل کرنے کا کام یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے چاہے وہ میڈیا کے ذریعے پھیل رہا ہو یا گھروں کی تقریبات میں بے پردگی کا معاملہ ہو رہا ہو یا گھروں کے اندر یہ چیزیں دیکھی جاری ہو دکھائی جاری ہو پرمیسبل کیا جا رہا ہو بچوں کے لیے بھروں سے شروع کریں تعلیمی داروں میں جائیں ریاستی سطح پر جائیں اور میڈیا کی طرف چلے جائیں اللہ فرما رہا ہے عذابِ علیم دردناک عذاب ان کے لیے دنیا اور آخرت دنیا اور آخرت میں ہوگا یہ تحمد جن کی زبان پر آئی تو بالفعل یہ جو سارے کارستانیوں ہو رہی ہیں بالفعل یہ جو گناہوں کی دعوتیں دی جاری ہیں کس قدر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھڑکے گا رسول اللہ کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں بےہیائی پھیلتی ہے اس قوم میں قتل و غارتگری بڑھتی ہے اور ایسی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جس کا نام پہلے کبھی لوگوں نے نہیں سنا ہوتا یہ سننے ابنِ ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بے حیاء معاشرے اللہ ہو اکبر عذابِ الٰہی کے مستحق ہو جاتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اب آپ نے یہ بات فرمائی ہے تو ایک دم ذہن میں ایک سوال آیا شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ باتیں کر رہے ہیں پہنچا رہے ہیں ایک خدمت ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو جائے لیکن شیخ صاحب آپ کے فرمائی ہے کہ کیا من حیث المجموع یا معاشرے ہمارے معاشرے کیا حیادار معاشرے بننا چاہتے بھی ہیں انیس صاحب سچی بات ارس کروں کہ آپ ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے دماغ خراب ہو گئے ہیں ہم اور آپ پردے کی بات کریں ہم اور آپ مرد اور عورت کے ازاد اختلاعات کو رکنے کی بات کریں ہم اور آپ ہجاب کی بات کریں ہم اور آپ محرم نام محرم کی تمیز کی بات کریں تو اب تو دبے دب ہی کیا کھولے کھولے الفاظ لوگ کہتے ہیں پاگل ہیں بیک ورٹ ہیں آوڈیٹیڈ ہیں پتھر کے زمانے میں ہمیں لے جائیں گے یاد رہے پتھر اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کے قوم پر بھی برسا دیئے تھے جب ہم جنس پرسی کے راستے انہوں نے کھولے تھے لیکن بارحال ہم یہ ضرور کہیں گے کہ پورا معاشرہ ایسا نہیں میں پوزیٹیو بات رکھوں ابھی کچھ دنوں پہلے فروری کا مہینہ گزرا چودہ فروری میں کوئی چیکس سائن کر رہا تھا یہ کے دارے میں تو چودہ دو تئیس میں نے لکھا تو مجھے کلک ہوا کہ چار پہ چیکس سے آج تو فورٹین فیب ہے وہ ویلنٹائنز ڈے کچھ ہوتا تھا انیسا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کراچی جیسا بڑا شہر آپ بھی رہتے ہیں ہم بھی رہتے ہیں ہمیں یہ اثرات نظر نہیں سفر فورٹین فیب کی بات کروں میں اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے فورم سے بھی بات گئی مساجس سے بھی گئی اور ہماری شو بس کی باس پرسنیلٹیز کی طرف سے بھی اس کی مخالفت آئی کہ یہ حرکتیں ہمارے فیملی سسٹم کو برباد کر رہے ہیں ٹھیک ہے خوشی کہ ہم قائل ہیں خوشی منانی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیوں کے مواقع فرام کی ہیں فطری جذبہ ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نامنائی جائے آپ کی اجازت سے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پچھلے اگر ہم سات آٹھ سال دیکھیں تو بڑا بھرمار ہوتی تھی ہم ٹرابل کرتے تھے شہر میں بیس سگنلز آتے تھے تو بیس کے بیس لال ہوئے ہوتے تھے گلاب کے پھولوں سے وہ کم ہوتے گئے اور مجھے یاد آئے کہ آج چودہ فروری کو میں چیک سائن کر رہا ہوں تو آج کسی نے نہیں منایا میں نے کہا کہ یہ قوم مردہ نہیں ہوئی ہے جہاں ہم آواز بلند کریں اور لوگوں کے سامنے بات رکھیں اور اصل بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذرا فطرت کو ٹیچ کرنے کی کوشش کریں بھولے گئے اسباق کو یاد دلانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ کل ہم ہیلوئین کے بھی خاتمے کی کوشش کر سکیں گے کل ہم کھلوار جو ہو رہا ہے ہمارے تعلیمی داروں میں اس کے بھی خاتمے کی کوشش کر سکیں گے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اور ان کاموں میں اپنا وزن ڈالنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے لیے باقائدگی سے کام کرنا چاہیے جو آپ نے بات فرمائی تعلیمی دارے اس سے پہلے گھر کا ماحول حیادار ماحول ہو تعلیمی داروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے شرم گھرے آتی ہے رکھنا پڑا مجھے بھی بریک لگانا پڑا جو کچھ ہمارے تعلیمی داروں میں ہو رہا ہے اللہ اکبر اور ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے کام کر رہے ہیں لیکن جن کے پاس انفورسمنٹ ہے یعنی ایک صدر ہیں وزیر آزم ہیں گورنر ہیں وزیر آلہ ہیں وغیرہ وغیرہ یا ایک ایس اچو ہے مسلمان ہے وہ بھی دین سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنا کردار ادا کرے نبھائے کیونکہ یہ یہ معاشرے پانچ وقت کی آزان بلند ہوتی ہے ہمارے کانوں میں تو ایسا نہیں ہو گیا ہاں ٹھیک ہے چند اخلاقیات کا مجموعہ تو دین ہو گیا سج بولنا چاہیے چوری نہیں کرنی چاہیے والدین کا عدب کرنا چاہیے جو غیر مسلم معاشرے ہیں وہاں بھی سج بولا جاتا ہے وہاں بھی والدین کا عدب کیا جاتا ہے وہاں بھی پڑوسی کا خیار لکھا جاتا ہے لیکن ہم مسلمان ہیں ہم اہل ایمان ہیں اور جیسا آپ نے فرمایا ہم پر دوری ذمہ داری ہے اللہ تعالی کی بندگی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کی ذمہ داری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بندگی اللہ بتائے گا اور طرز زندگی رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بتائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا ممنون شیخ صاحب آپ خواتین وزرات آج ہم نے حیاء کے موضوع پر شیخ صاحب سے بہت سیکھا اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے روزانہ ایک نیا موضوع اور ہمارے ایک نئے مہمان پورے ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ ہوں گے کل تک کے لیے اپنے میزوان انیق احمد کو اجازت دیجئے خدا موسیقی